السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضرت مرزا مظہر جان جہاں کا نام ان قابل قدر شخصیات میں سے ہے جنہوں نے ہندوستان میں دین اسلام کے حفاظت کا بیڑا اٹھایا آپ با یک وقت قرآن کریم کے مفسر حدیث کے محدث خانقہ کے عظیم صوفی اور میدان جنگ کے عظیم مجاہد تھے آپ نے ان تمام ذرائق و اسلام کی خدمت اور اشاعت و ترویج کے لیے استعمال کیا آپ گیارہ نمزان المبارک جمعت المبارک گیارہ سو گیارہ ہجری کو حضرت جان کے گھر پیدا ہوئے جو کہ عظیم مغلیہ حکمران اور انگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں منصب قضاء پر فائز تھے آپ کا نام اور انگزیب عالمگیر نے ہی یہ کہہ کر کہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے جانے جان رکھا مظہر تخلص شمس الدین اور حبیب اللہ لقب تھا آپ دراز قد تھے امامہ بطور سنت باندھتے تھے لباس بہت معمولی مگر صاف اور قمیز پیش چاپ پہنتے تھے بال پٹے کشادہ پیشانی بریگ بھویں بڑی بڑی آنکھیں لمبی ناک گنی داری بہت خوبصورت وجی اور تند رست و توانا انسان تھے فطرتا آپ بہت نفیس تھے آپ کی نفاست کے واقعات بہت مشہور ہیں مرزا صاحب کے والد نے بچپن ہی سے ان کی تعلیم و تربیت کا بہت احتمام کیا تھا اور کم عمری میں ہی یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا آپ نے رسائل فارسی اپنے والد سے محاورتن پڑے قرآن شریف قاری عبد الرسول سے پڑا اور تجوید و قرآن کی سند بھی انہی سے حاصل کی والد مرحوم کی وفات کے بعد حدیث و تفسیر کا علم حاجی محمد افزل سیال کوٹی سے حاصل کیا آپ کے اکثر معاصرین نے جن میں گرد یزی تہام الدین قائم عنات اللہ اور شاہ عبدالعزیز شامل ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے علم و فضل کا اعتراف کیا ہے اور آپ کو علمی تفسیر فقہ اور سیر و تواریخ میں محارت رکھنے والا ایک کامل عالم عارف اور عامل قرار دیا ہے علوم زہریہ کے ساتھ ساتھ علوم باطنیہ میں بھی آپ کو نمائی مقام حاصل ہے اور آپ سلسلہ نقشبنیہ کے ایک بلند پایا صوفی کی حیثیت سے تاریخ میں پہچانے جاتے ہیں علوم باطنیہ کی تحصیل کے لیے بھی آپ نے خاصی جد و جہد کی سب سے پہلے آپ سید نور محمد بدوانی سے بیعت ہوئے ان کا طریقہ یہ تھی کہ بیعت کے لیے آنے والے شخص کی صلاحیتوں کا اولاً اندازہ کرتے پھر استخارہ کرتے اگر استخارہ حق میں آتا تو مرید کرتے تھے ورنہ انکار کر دیتے تھے لیکن مرزا صاحب کی صلاحیت اور استعداد سے متاثر ہو کر انہوں نے فوراً اپنا مرید بنا لیا چار سال پیرو مرشد کی خدمت میں رہ کر انہیں ولایت کبرا اور خرقہ اجازت خرقہ اجازت مطلقہ حاصل ہو گئی گیانہ سو پینتی ہزجری میں حضرت سید نور محمد بدوانی کا انتقال ہو گیا مرزا صاحب چھین سال تک اپنے مرشد کے مزار کی مجاوری کرتے رہے اس کے بعد حضرت جیو حضرت شاہ گلشن حضرت سید محمد زبیر اور حافظ سید سعداللہ جیسے نامور صوفیہ سے بھی استفادہ کیا مدتوں بزرگوں سے قصب فیض کے بعد مرزا صاحب نے خود رشت و ہدایت کا کام شروع کیا آپ کے نام کی ریائز سے آپ کے طریقے کو شمسیہ مظہریہ کہتے ہیں تعلیم تذکیہ کے ساتھ آپ کو جہاد میں بھی خاصا شغف تھا اسلحہ میں بہت مہارت رکھتے تھے خود فرماتے تھے کہ اسلحہ کے استعمال میں مجھے ایسی مہارت ہے کہ اگر بیس آدمی تلواروں سے مجھ پر حملہ کریں اور میرے ہاتھ میں صرف لاتھی ہو تو کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا شاہ غلام علی آپ کے مرید خاص ریکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز مغرب کے سلام کے وقت ایک شخص نے خنجر سے آپ پر حملہ کرنا چاہا آپ نے لپک کر اسے خنجر چھین لیا اور پھر واپس کر دیا اس نے پھر وار کیا آپ نے پھر چھین کر واپس کر دیا سات مرتبہ ایسا ہوا آخر وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا آپ نے اپنے عہد کی جنگوں میں بھی حصہ لیا اور بڑی بہادری اور بے جگری سے لڑے اللہ رب العزت نے آپ کو علوم متعارفہ تک ہی معدود نہ رکھا تھا بلکہ آداب شاہی فنون سپا سلاری اور سنا اور ہنری سے بھی نوازا تھا یہی وجہ ہے کہ ملزا صاحب امور سلطنت سے بھی بہرہ امند تھے اور آپ کے دور کا صحب اقتدار طبقہ آپ سے امور مہمہ میں مشرع کرتا تھا آپ کے خطوط میں وہ خطوط بھی شامل ہیں جو انتظام الدولہ اور نواب عماد الملک کے نام لکھے تھے خود فرماتے ہیں کہ اورنگ زیب سے لے کر شاہ عالم ثانی تک تقریبا پندرہ بادشاہوں کا زمانہ میں نے پایا اور سبی کی امور سلطنت میں رہنمائی کی آپ کے ازدیواجی زنگی بہت تلخ تھی آپ کی شریک حیات بہت تیز مزائی تھی بات بات پر لڑتی تھی آپ کے تین صحب زادوں کا نام تاریخ میں پیر علی عبداللہ اور نظامی ملتا ہے لیکن ان میں سے کسی نے بھی شہرت نہیں پائی آپ نے خاصی عمر پائی آخر عمر میں صحت گر گئی تھی بہت ضعیف اور ناتوا ہو چکے تھے نظر کمزور ہو چکی تھی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے آپ کو شہادت کی بہت تمنہ رہتی تھی اللہ رب العزت نے بڑاپے میں آپ کی اس خویش کو پورا کیا سات محرم الحرام گیارہ سو پچانوے کچھ لوگوں نے آپ کے دروازے پر دستک تھی رات کا کچھ حصہ بیٹ چکا تھا خادم نے عرض کیا کہ کچھ مرید ملاقات کو آئے ہیں حضرت نے فرمایا کہ لے آؤ تین آدمی دروازے کے اندر گئے حضرت خوابگاہ سے بہر آئے اور ان لوگوں کے برابر کھڑے ہو گئے انہوں نے تصدیق کر کے کہ آپ ہی مرزا صحب ہیں حضرت کو گولی مار دی جو کہ آپ کے سینے پر دائیں طرف لگی کمزوری کی وجہ سے حضرت زمین پر گر پڑے تین دن بستر مرگ پر رہنے کے بال دس محرم الحرام گیارہ سو پچانوے کو سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی یہ افتاب رشد و ہدایت بھی ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا مولانا فخر الدین نے آپ کا جنازہ پڑھایا جو کہ ایک دیدری جنازہ تھا جس میں ہر آنکھ اشکبار اور ہر دل غمگین تھا دیلی میں آپ کی آخری خواب گاہ ہے آخر میں آپ کی عظمت سے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ کا فرمان لکھنا اور سنانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت مرزا جانے جہاں کی مثل دنیا کے کسی اقریم اور شہر میں نہیں ہے شاید مرحومین میں بھی نہ ملے بلکہ زمانہ کے ہر حصے میں ایسے عزیز الوجود لوگ کم ہوتے ہیں اللہ رب العزت آپ کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق آتا فرمائے آمین مرزا صاحب کے بارے میں قاری حنیف ڈار صاحب کہتے ہیں کہ مرزا مظہر جانے جہاں ایک مشہور صوفی تھے مرزا مظہر اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا پھر غش کھا جاتے ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرہ ہے آپ نے فرمایا ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر پریس کر کے واپس محل پہنچا دیا کرتے تھے ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے عطوار تبدیل ہو گئے وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا انہیں خوب اچھی طرح دھوتا انہیں اس طریقے کرنے کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں تہہ کر کے رکھتا سلسلہ چلتا رہا آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھوبی کے کان میں خسر بھسر کی کہ یہ تو لگتا ہے سارے خاندان کو مروائے گا یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیرے اثر محبوب کی کوئی خدمت بجال آتا تھا محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دن کے بعد فوت ہو گیا ادھر کپڑوں کی دہلائی اور تہبندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا تھا دھوبن نے جواب دیا کہ شہزادی آلیہ میں دھوتی ہوں شہزادی نے کہا پہلے کون دھوتا تھا دھوبن نے کہا کہ میں دھوتی ہوں شہزادی نے اسے کہا کہ یہ کپڑا تہے کرو اب دھوبن سے ویسے تہنے ہی ہوتا تھا شہزادی نے اسے ڈانٹا کہ تم جھوڑ بولتی ہو سج سج بتاؤ ورنہ سزا ملے گی دھوبن کے سامنے کوئی رستہ بھی نہیں تھا دوسرا کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا وہ زارو قطار رونے لگی وہ سارا ماجرہ شہزادی سے کہہ سنایا شہزادی یہ سب کوئی سن کر سناٹے میں آگئی پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شہی بگی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکڑا بھر کر لائی اور مقتول محبت کی قبر پر سارے پھول چڑا دیئے زندگی پر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دھوبی بچے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑانے ضرور آتی تھی یہ بات سنانے کے بعد مرزا مظہر کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی اللہ اللہ ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی پوری سلایت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں بروے کار لا سکتا ہے تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کے نماز پڑھنے میں اسی طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اگر شہزادی محبت سے تیشدہ کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو سمجھنے سے آجز ہیں پھر فرماتے وہ دوبی بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں قبول ہوگی یا مو پر مار دی جائے گی اللہ جس طرح ایمان اور نماز روزے کا مطالبہ کرتا ہے اسی طرح محبت کا تقاضہ بھی کرتا ہے یہ کوئی مستحب نہیں فرض ہے مگر ہم غافل ہیں پھر حضرت مرزا جانے جہاں فرماتے کہ اللہ کی قسم اگر یہ نمازیں نہ ہوتی تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اسی طرح پھٹ جاتے جس طرح دھوبی بچے کا دل پھٹ گیا تھا یہ ساری ساری رات کی نماز ایسے ہی نہیں پڑی جاتی کوئی جذبہ کھڑا کرتا ہے فرماتے یہ نسخہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی حالت کو دیکھ کر بتایا تھا کہ آپ نماز پڑا کیجئے اور رات بر ہماری باتیں دہراتے رہا کیجئے آرام ملتا رہے گا اسی وجہ سے نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارحنا بیہا یا بلال عیب الال ہمارے سینے میں تھنڈ دال دے آزان دے کر تو دوستو یہ تھی حضرت مرزا جانے جہاں رحمت اللہ تعالی جن کی زنگی کے چند واقعات آپ کے ساتھ شیر کیے گئے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی محبت اور اپنے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے مالا مال فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالی ہمیں دین محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو ملتے ہیں کسی نقص اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر